عمران خان کشمیر کا کیس انشاءاللہ دنیا میں اجاگر کرے گا تو کہہ رہے ہیں ہم تمہیں ماریں گے تم بچ سکتے ہو بچ لو میں کشمیری ہوں اس ملک کا وزیر داخلہ سا فیصد کشمیری ہے تمہیں بہت مردانگی آئی گی نا کشمیر میں اور تم نے سوچا انڈیا بھول گیا ہے انڈیا کبھی نہیں بھولتا انڈیا کبھی نہیں بھولتا تم تھکو گے تمہیں تھکنا ہے اور تمہاری تھکائی شروع ہو گئی ہے اور ابھی تم دیکھنا کیا کیا ہوتا ہے اور کھل کے ہوگا سامنے ایسا نہیں کہ انڈیا یہ سب ہم لوگ یہ سب نہ ہل کے کام نہیں کرتے جو میں دیکھ رہا ہوں اس وقت لگ رہا ہے کہ بڑا مشکل وقت ہے مقبوضہ کشمیر میں مجھے نظر آ رہا ہے این ایسے نے بولا ہے کہ بلوچستان الگ کریں گے الگ کریں گے وہ اس پہ ہم ساجش کیا کر رہے ہیں مطلب ہم تو تمہارے موپے گہ رہے ہیں کریں گے اور ہم کریں گے آپ کہاں سے کشمیری ہیں جی جاتی عمرہ کشمیر میں میں کشمیری ہوں اس ملک کا وزیر داخلہ سو فیصد کشمیری ہے حبا قتل زیندار محلہ گلی نمبر نو عرام باق شیخ رشید وزیر داخلہ پاکستان جاتی عمرہ کشمیر کے کس نقشے میں آپ کے بس کوئی ڈامی زائل ہے کشمیر اور کہہ رہے ہیں کشمیر فروش کشمیر فروش فرو عمران خان جو ہے وہ کشمیر کو اوے کشمیری کو پولا چوچا نہیں ہے شہدہ کا قبرستان ہے جینئس قوم ہے سارا پاکستان بھی کشمیریوں کی ہمائے سے دستبردار ہو جائے کشمیر آزادی سے کم کشمیری جو ہے وہ پیچھے نہیں اٹھے گا ایک دوسرے پر کوئی الزام لگا رہے ہیں فلانا بیچ رہے فلانا بیچ رہے تیسرا بیچ رہے چوتھا بیچ رہے کشمیریوں کو آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے ڈوگرہ راج سے وہ لڑ رہے ہیں ہر روز دو دو نوجوان شہید ہو رہے ہیں اور ایک ایسا شخص وزیر داخلہ ہے جس کا لال حویلی سے لال چوک کا رشتہ ہے عمران خان کشمیر کا کیس انشاءاللہ دنیا میں اجاگر کرے گا اور پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ساتھ چلے گا قدم قدم پہ کشمیریوں کی جد و جہد ازادی کے ساتھ ہے آپ کیا کر رہے ہیں آپ تقریبیں کر رہے ہیں میڈیا پہ پاکستان کی ساری سیاست میڈیا پہ قید ہوکے رہ گئی ہے ان کا کوئی گراؤن اوم گراؤن نہیں ہے اور اگر میڈیا سے ہی لیڈر بننا ہے تو ریٹنگ کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر میں ہوں شیخ رشید لیکن سیٹ میری ایک ہے شیخ رشید کی طرح ہے بڑ بولا کہ جہاں پہ بولنا وہاں پہ بکواس کر دی ایسا نہیں ہے ہم کام کریں گے آپ نے کبھی دیکھا کہ نریندر بودی نے کوئی ایسے ہلکا کمنٹ کرا ہو عمید شاہ جی نے کوئی ہلکا کمنٹ کرا ہو ہمیں جو کام کرنا ہم کر دیں گے ساجش کیوں نہ کریں ساجش اور جس کو تم ساجش بولتے ہو میں ایک اور چیز پوچھنا چاہتا ہوں پاکستانیوں سے ساجش ساجش یہ کہتے ہیں کہ جب 375 سے ہٹایا کشمیر سے بھارت نے ساجش کری ساجش تو ایک اندھیرے کمرے میں ہوتی ہے چکچاپ بھائی بی جے پی کے منفیسٹوں میں لکھا تھا اس میں ساجش کہاں سے ہو گئی بی جے پی کے منفیسٹوں میں لکھا تھا کہ ہم 375 سے ہٹایں گے انہوں نے لکھ کے دیا ہے انٹرنیٹ پر پڑا ہوا ہے این ایس اے نے بولا ہے کہ بلوچستان الگ کریں گے الگ کریں گے اس پہ ہم ساجش کیا کر رہے ہیں ساجش یا تو ہم کو چوری چھپے بات کر رہے ہیں پلاننگ کر رہے ہیں اور آپ کو ہمارا پلان پتا لگ گیا کہ ہم ہندوستانی چوری چھپے بات کر رہے تھے ساجش کر رہے تھے ہم نے پکڑ لیا ان کو ساجش کرتے ہوئے تب تو ہم کہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے ہمیں پکڑ لیا ساجش کرتے ہوئے ہم تو تمہارے موہ پہ کہہ رہے ہیں کریں گے اور ہم کریں گے افغانستان میں کریں گے افغانستان میں جو بھی ہوگا پاکستان کو زخام لگے گا بہت جلدی اور میں کہہ رہا ہوں پاکستان میں ہونے والا ہے اور کریں گے ہم لوگ کریں گے کیونکہ بھائی دیکھو پاکستانیوں کا کیا ہے کھون بڑا عبال مارتا ہے گوری گزنوی چپکی ان کو آن ریکارڈ افغان بول چکے ہیں کہ ابھی تم پاگل باگل ہو کیا تمہارا گوری گزنوی سے کیا لینے دینا ہے وہ تو ہمارے بندے ہیں گوری گزنوی تمہارا کون ہے تمہارا تو مولا جٹ اور نوری نٹ یہ ہیں تمہارے سالے تمہارے تو گوری گزنوی سے تمہارا کوئی لینے دینا نہیں ہے پر تم نے ان کے مثالوں کے گوری گزنوی کسی اور ملک سے ان کے نوٹ پہ ترکی کا جھنڈا ان کا جو قومی ترانہ ہے نیشنل انتھم ہے ان کا ٹھیک ہے وہ فارسی میں لکھا ہوا وہ بھی اردو میں نہیں ہے ان کا فارسی میں لکھا ہوا ہے رائٹ ان کی میسائل افغانستان کی سارا ایمپورٹنڈ مال ہے ان کا خود کا کچھ نہیں ہے اس لئے تو کہتے ہیں کوئی اپنے آپ کو عربی کہتا ہے کوئی ترک کہتا ہے ٹھیک ہے نام کیا ہے رندھاوہ ہے نا ورک مان رٹھور چوہان ہے نا یہ ان کے نام ہیں سوری سیٹھی یہ پاکستانیوں کے نام ہیں وہ کہاں سے آیا ہو وہ جی محمد بن قاسم کے ساتھ ہم عربی ہیں ابھی تیرے نام سیٹھی ہے تیرے بھاپتہ آدھا ہندو تھے تو عرب سے نہیں آیا ہے ٹھیک ہے ہو سکتا منگولپوری سے آیا ہو دللی میں کیوں یہ پتہ نہیں کہ عجیب سے لوگ ہیں یہ کنفیوجن کی وجہ سے یہ ساجش ساجش کہتے ہیں کیا ساجش ہے ہم تو کھل کے بول رہے ہیں اون ریکارڈ بول رہے ہیں ویڈیو ریکارڈنگ ہے انڈیا نے اپلوڈ کر رکھا ہم تو کہہ رہے ہیں ہم تمہیں ماریں گے تم بچ سکتے ہو بچ لو تمہیں بہت مردانگی آئیتی نا کشمیر میں اور تم نے سوچا انڈیا بھول گیا ہے انڈیا کبھی نہیں بھولتا انڈیا کبھی نہیں بھولتا تم تھکو گے تمہیں تھکنا ہے اور تمہاری ٹھکائی شروع ہو گئی ہے اور ابھی تم دیکھنا کیا کیا ہوتا ہے اور کھل کے ہوگا سامنے ایسا نہیں کہ انڈیا یہ سب ہم لوگ یہ سب نہ ہلکے کام نہیں کرتے کہ گاڑی مار دی اس میں اور چائنیز انجینر ہم کیوں ماریں گے چائنیز انجینرز کو ہم کیوں ماریں گے چائنیز انجینرز کو ہم لوگ پاگل ہیں ہماری سو بلین کی ٹریڈ ہے چائنہ کے ساتھ سو بلین کی تمہارے اببہ ان کے اببہ ہمارے سب سے بڑے بزنس پارٹنر ہے سو ارب ڈالر ہر سال کی ٹریڈ ہے کوئی اپنے سب سے بڑے بزنس پارٹنر کو مارتا ہے کیا خود سوچو خود سوچو ٹھیک ہے یہ کڑھائی اور یہ یہ سب کھانے سے ان کو اسی کام سے فرصت نہیں ہے رائٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ رو کی ساجش ہے اب میں آخری بات ایک اور بتانا چاہتا ہوں بیفور موون ٹو نیکس ٹوپنگ ان لوگوں نے جو یوٹن لیا ہے نا ٹالیبان پر آپ دیکھنا اب یہ چپ ہو جائیں گے تھوڑے سمجھے کیونکہ اب ان کو بھی ریلائزیشن ہو گیا پاکستانیوں کو کہ ٹالیبان کو ان کی ضرورت نہیں ہے چائنا کو ان کی ضرورت نہیں ہے چائنا نے چار سو بیلین ڈالر کا ایمو یو سائن کر رہا ہے ایران کے ساتھ رائٹ اور ایک بات بتاؤ چائنا کا بھی کچھ سو کلومیٹر کا سو دیرے دوzeو glossy ہے دوںک نہہا ہمچ ہے بٹ چائنا ڈالرڈر Ro��릴게요 افغانستان چائنا کو چایئے ہی نہیں ویبھاک چائنا ڈالرڈر ناٹ پاکستان ڈالرڈر پاکستان آفغانستان میں جانے کیلئے چین کو پاکستان نہیں چایئے ایران میں جانے کیلئے چھینو پاکستان نہیں چایئے چائنو کو پاکستان چائنا کو پاکستان چایئے ہی نہیں وہ ٹھیک ہے پرانی آشی کی نبھارا ہے چائنا جب تک نبھارا ہے تب تک نبھارا ہے پیسے ڈال دیا یہ میں بار بار کہتا ہوں دیفنسیف آفنس کے مادھیم سے آج میں پھر بول رہا ہوں جس کو یہ جیو سٹرٹیجک لوکیشن کو سب سے بھلا مانتے تھے سب سے بڑا اپنا ہتھیار مانتے تھے یو ایس بھی مانتے تھے وہ ان کے لیے سب سے بڑا ایک لاؤس ہو گیا باباف it has become the biggest problem جس کو کہتے ہیں گلے کی گھنٹی گھنٹی جو بھی محورہ ہے وہ بن گیا گھنٹی گلے میں باندھی گھنٹی گلے کے اندر اندر ان کے جیو سٹرٹیجک لوکیشن کیونکہ انہوں نے ستر پچھتر سال سے بہباف اسی کی اوپر تو اپنا محل بنایا تھا کہ ہم لوگ اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ ہم انڈیا کو منا کر دیں گے تو انڈیا سنٹرلیشیا نہیں جائے گا امریکا کو اگر جانا ہے تو ہمارے تھروں جائے گا اس کو جانا ہے تو ہمارے تھروں جائے گا ہم چونگی نا کا سٹریٹ ہیں بھائیا اگر ہم منا کر دیں گے تو کوئی جائے نہیں سکتا سنٹرلیشیا ہم چودری بن کے بیٹھے اب لوگوں نے بولا جانا ہی نہیں ہے اب یہ کنفیوس ہوگا کیونکہ انہوں نے کچھ انہوں نے اپنا انفرسکچر دیولپ نہیں کر رہا وہ بھی چائنیز کی بھیگ سے ملا ان کو انہوں نے اپنے میڈیکل ڈیولپ نہیں کر رہا انہوں نے اپنا آئی ٹی ڈیولپ نہیں کرا انہوں نے اپنا ہیلتھکیر سسٹم ڈیولپ نہیں کرا انہوں نے اپنا ایڈوکیشن ڈیولپ نہیں کرا انہوں نے کچھ ڈیولپ نہیں کرا کیونکہ ان کو محمد علی جنہ نے جھوڑ بول دیا تھا کہ کشمیر تمہارا شہر آگ ہے اور دوسرا جھوڑ بول دیا تھا کہ جیو سٹریٹیجکلی اور ویری اپورٹیٹ انہوں نے بولا کہ بھائیا یہ گائے ہے یہ دودھ دیتی رہے گی اگلے ہزار سال تک تمہیں کچھ کرنا نہیں ہے لوگوں کی مجبوری ہے یہ پاکستان کی سوچ ہے پاکستان کے بڑے بڑے لیڈرز کی آرمی چیفز کی سوچ ہے کہ تمہیں پالنا دنیا کی مجبوری ہے تمہیں پالنا دنیا کی مجبوری ہے جب انڈیا نے ویکسین دی تھی of course through an international agency to پاکستان اور انڈیانز نے بولا کہ ہم نے تمہیں ویکسین دی ہے تو پاکستانیوں نے انڈین ٹیلیویجن پہ بولا یہ تو آپ کی مجبوری تھی آپ کو دینا ہی تھا میں یہ تو آپ کی مجبوری مطلب یہ داماد ہیں دنیا کے کہ آئیں گے تو ان کا صدکار ہوگا بھئی ہے یہ داماد جی آئے گھر پہ ہے تو بھئی دیکھو صاف سیدھی بات ہے the world does not require پاکستان تم رہو نہ رہو کسی کو دو روپے کا فرق نہیں پڑتا کہ چین سے پاکستان کی دوستی لا زوال ہے داسو ڈیم میں جلد کام شروع ہو جائے گا اور انہوں نے چار پلٹون کی اور ریکویسٹ کی ہے وہ بھی دیں گے بھاشا ڈائم ہے جو کام اصل کیا ہے وہ عمران خان نے کیا ہے ٹھیک ہے چین کو تمہاری ضرورت نہیں ہے ترکی نے بول دیا کہ تالیبان کو کہ تم نے اوکیپائی کر رکھا افغانستان پاکستان پھر ہارٹ اٹیک میں چلا گیا موڈ میں ملیشیا نے جو ملیشیا پہلے کشمیر 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 کر رہا تھا ہم نے ان سے تیل نہیں گھری تھا تو گھڑنوں پہ آ گیا وہ ختم ہو گیا چین خود ان کو جوتے مار رہا ہے کہ سالے تم لوگوں کا انویسٹیگیشن سکلز تمہاری دھرڈ ریٹ ہے ہم خود اپنے بندے بیجیں گے تمہارے بندے نہیں سیف کر سکتے اور کیا اس کی اوپر جو بلاسٹ ہوا ہے اس کی اوپر کہ انڈیا کی انٹیلیجنس اور چائنیز کی انٹیلیجنس کے بیچ میں باتچیت نہیں ہوگی انڈیا کو سرے وہ ایک چیز کہنی ہے ایک چیز کہنی ہے انڈیا اور انڈیا نے کیا بھی دی ہوگی تمہارے ہمارے بیچ میں سو ارب ڈالر ہر سال ہر سال سو ارب ڈالر کی تمہارے ہمارے بیچ میں ٹریڈ ہے ہم چائنیز کو کیوں ماریں گے ایک کاران بتا دو سی پیک سے جلتے ہیں انڈیانز سی پیک سے جلتے ہیں ارے گریب 20 ارب ڈالر کچھ بھی نہیں ہے اپنی پیچھے والی جیب سے مکیش امانی 20 ارب ڈالر تمہارے مو پیسے مار دے گا اس کو کوئی برت نہیں پتا گی